بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کوئی چیز جو آپ کے لئے ناموافق ہے مثال کے طور پر آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں جب آپ نے اس کاروبار کو شروع کیا تو آپ کو نقصان ہونا شروع ہوا یعنی آپ کے لئے وہ کام موافق نہیں تھا ناموافق ہے تو اس کو آپ موافق کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا بھی کام ہوتا ہے جب آپ وہ کام شروع کرتے ہیں تو بعد میں آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ چھوڑنے سے آپ کو زیادہ نقصان ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کاسمیٹک کا کام شروع کر دیا یا سٹیشنری کا کام شروع کر دیا یا کوئی اور ایسا کاروبار شروع کر دیا تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ تو مجھے موافق نہیں تھا اور مجھے اس میں فائدہ بھی نہیں ہو رہا تو آپ پرشان ہوں گے آپ لیکن آپ نے پرشان نہیں ہونا ہر چیز کا اللہ پاک نے ہر رکھا ہے اس حل کو تلاش کریں تو یہ آپ نے اس ویڈیو کو بہر سے دیکھنا ہے آپ کے یہ بہت کام کی ویڈیو ہے اگر آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو فائدہ تو ابھی آپ نے حاصل کرنا ہے یہ تو میں نے کاروبار کی بات کی ہے سیم اس طریقے سے اگر کسی کی شادی ہو جاتی ہے یعنی قانون آپ سمجھ لیں کہ جس جگہ پر بھی آپ کا شراکتداری کا معاملہ ہے یعنی جہاں پر بھی آپ کسی کام میں شریک ہیں کسی بندے کے ساتھ شریک ہیں یا کسی اور کام کے ساتھ شریک ہیں وہ کام آپ کے موافق نہیں ہے تو آپ اس کو موافق کیسے بنا سکتے ہیں یہ ہے ہمارا ٹاپک اور اسی کا حل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار مجھے تو دوکہ ہو رہا ہے یہ تو غلط ہو رہا ہے تو ابھی کیا کروں چھوڑ بھی نہیں سکتا تو آپ یہ کام کریں تو جو بھی آپ کا شریک ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ موافق ہو جائے گا اگر آپ کو کاروبار موافق نہیں ہے تو وہ بھی موافق ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اور کوئی دوست ہے میم بیوی ہے جس جگہ پر بھی آپ کا شراکتداری کا معاملہ ہے وہاں پر آپ یوز کر سکتے ہیں اب ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا غور سے آپ نے سمجھ لینا ہے مثال کے طور پر یہاں پر دو بندے ہیں میں نے دو لوگوں کا نام لیا ہے ایک یہاں پر میں نے اپنا نام لکھا ہے ایک میں نے ساتھ اپنے بیٹے کا نام لکھا ہے یہاں پر کوئی چیز بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کے لئے گیر موافق ہے مثال کے طور پر آپ نے کوئی مکان لے لیا کسی محلے میں رہ رہے ہیں تو وہ آپ کے لئے جگہ یعنی آئے دن آپ کو وہاں پر شانی رہتی ہے تو اس جگہ کا نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں بات سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اب آپ نے کیا کرنا ہے مثال کے طور پر عاصف اور عرباب نے آپس میں پارٹنرشپ کی اب عرباب کے ساتھ میرا سٹار یا کام موافق نہیں ہے میں پرشان ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے نام کے عداد یہاں پر نکالیں جس طرح سے میں نے یہاں پر نکالیں ہیں ایک سو اکتر عداد نکالنے کے لئے میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس ابجد کو یوز کرنا ہے تو یہاں پر یہ ابجد ہے ٹھیک ہے جی پیارے دوستو یہ ابجد کمری ہے یہاں سے بھی آپ اس کو کپی کر لیں نہیں تو نیٹ سے آپ کو مل جائے گی علف قدد ایک بے کے دو جیم کے تین اس طریقے سے آپ نے عدد نکالنے ہیں اب یہاں پر میرے نام میں تین روپ ہیں علف سواد فے تو میں نے یہاں پر عداد نکالنے عداد نکالنا کوئی تنا مشکل نہیں اب یہاں کو سمجھا دوگا یہ عداد نکالنے کے بعد آپ نے دوسرے فریق کے عدد نکالنے ہیں جیسے میں نے عرباب لکھا اس کے عدد ہیں دو سو چھے میرے ہیں ایک سو اکتر اب آپ نے کیا کرنا ہے اللہ پاک کا وہ مبارک نام لینا ہے جس کے عدد مفرد اور ان کا عدد مفرد ایک ہو ٹھیک ہے پیارے دوستو یہاں پر میرا مفرد عدد کیا بن رہا ہے سات جمع ایک آٹھ جمع ایک نو میرا بن رہا ہے نو ٹھیک ہے جی مفرد ٹھیک ہو گیا یا باسد کے عدد ہیں بہتر یا کے عدد نہیں لینے یہ یاد رکھنا ہے صرف اس میں باری طالعہ کے لینے یا عرف ندا ہے ٹھیک ہے اب اس کا مفرد جو ہے وہ بھی نو بنا ٹھیک ہے مفرد نو اس طریقے سے ہائی کا عدد جو ہے وہ یہاں پہ میں نے اس میں آئی سوری یا ہائی کے عدد نو بنتے ہیں تو یہاں پر ہم لیں گے کوئی اور اس میں لائی جس کا عدد مفرد اس کا عدد مفرد آٹھ ہے ٹھیک ہے جی مفرد عدد آٹھ ہے عرباب کا اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اللہ پاک کا وہ مبارک نام لینا ہے جس کا عدد مفرد آٹھ ہو ٹھیک ہے جی اب یہاں پر میں دیکھتا ہوں یا جبار یا جبار کے عدد کتنے ہیں جی جیم کے تین بے کے دو پانچ دو سات اور دو نو تو پہر دوستو جبار کے عدد جو ہیں وہ ہیں وہ بھی مفرد عدد آٹھ بنتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دو سو چھے عدد ہیں اس کے بھی ٹھیک ہے دو سو چھے چھے جمع دو آٹھ ہی بنتا ہے تو یہاں پر میں نے لکھا ہے غلط یہ میں سیکھا دیتا ہوں دو سو چھے اب ان کا میزان اور ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہ اسماعی الہی اپنے نام کے عداد مفرد کے مطابق حاصل کر لیے میرا نام کے عدد اکسو کتر ہے مفرد عدد نو ہے اور اسماعی الہی یا باسد کے عدد مفرد بھی نو ہے اس طرح سے عرباب کا مفرد عدد آٹھ ہے اور اسماعی الہی یا جبار کا عدد بھی آٹھ ہے مفرد اب ان سب کے عداد کو اپنی جمع کرنا ہے ایک سو اکتر جمع چھے سو دو پھر اسماعی بریتالہ کے بہتر پھر اسماعی الہی یا جبار کے عدد دو سو چھے ان سب کو ٹوٹل کرنا ہے ٹوٹل کرنے کے بعد آپ نے دو نقش مربع پور کرنے ہیں دو نقش مربع آتشی چال سے آپ نے پور کرنے ہیں اس پر میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں پھر یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی کیونکہ اس پر میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ نقش مربع کس طرح سے آپ نے پور کرنا ہے سیم اس طریقے سے آپ نے پور کر لینا ہے ابھی اسی ویڈیو کے اوپر آئی بٹن پر اور انڈ سکرین پر بھی یہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی نقش مربع پور کرنے کا طریقہ تو ان عداد کے مطابق آپ نے وہ نقش پور کر لینا ہے دو ٹھیک ہے پاک صاف روشنائی سے لکھنے ہیں ٹھیک ہے محمد والے محمد پر دودھے پاک پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے ایک نقش آپ رکھ لیں ایک دوسرے شراکتداری والی کو دے دیں اگر دوسرا بندہ نہیں ہے کسی جگہ کا یا قربار کا ہے تو اس قربار میں اس نقش کو کہیں اوپر رکھ دیں تو پھر چلتے رہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے محمد والے محمد کے وسیلے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ہوگی تو یہ ہے علم جفر سے آپ یہ عمل بنا سکتے ہیں عاملوں کے پاس دورنے بھاگنے کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے کیوں پیسہ خارج کرتے ہیں یہی چیزیں ہیں خلوص نیت سے آپ ان کو کریں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا کسی بات بھی سموئی نہیں ہے تو آپ کمیٹ کر سکتے ہیں اللہ نگے بان